ہیلو رادے رادے دوستوں اور آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پوجا مومین ڈوٹی بلوگ میں تو آج میں آپ لوگوں کے سنگ سیر کرنے والی ہوں کہ ادھیک ماز میں پرسوچتا ماز میں ہم دیبدان کیسے کریں تو چلیے کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع تو دیکھیں تو دیکھیں ہم نے یہاں پر دیے لے لیے ہیں یہ دیے آپ میرے پاس پہلے کے رکھے ہوئے ہیں آپ چاہیں تو آنٹے کے دیے بھی بنا سکتے ہیں چاہیں آنٹے کے بنا لیجیے اور چاہیں مٹی کے لیے لیجیے اگر مٹی کے دیے ہیں تو آپ دیکھیں اس میں کتنی گندگی لگی ہوئی ہے سفید سپید سی تو پہلے ہم ان دیوں کو کیا کریں گے پہلے ہم ان دیوں کو صاف کر کے سکھا لیں گے کیونکہ دیکھیں دیبدان میں جو ہونہ میں سام کے ٹیم کرتی ہوں تو پہلے میں اپنے کچن سے ایک برطن نکال لوں گی اور یہ ایک کٹورہ ہے اس میں یہ دیے بہت آرام سے آسانی سے دھل جائیں گے اور میں اس میں پانی لے لوں گی اور پھر اس کے بعد میں ان کو اس سے صاف کر لوں گی تو دیکھیں دیبدان کا اپنا ہی بسیس مہد بوتا ہے اور یہ دیبدان میں پلسی ماتا کے پاس کرتی ہوں ان میں سے یہ کچھ دیئے ہیں دو دیئے میں اپنے مکھ دوار پر رکھ دیتی ہوں اور کچھ دیئے میں دلسی ماتا کے پاس رکھتی ہوں تو یہ دیئے دیکھیں میں نے اس طرح سے سارے دیئے میں ایک ایک کر کے صاف کر لوں گی اچھے ساکہ ساری گندگی جو ہے وہ ایک دم کلیر ہو جائے ایک دم صاف ہو جائے تو میں سپکار سے سارے دیئے صاف کر لوں گی اور یہ دیئے چاہیں آپ آٹے کے بھی بنا سکتی ہیں تو دیکھیں میرے پاس تو رکھے ہوئے تھے اور میں جا میں آٹے کے دیئے نہیں بناتی ہوں میں اپنی بتا رہی ہوں لیکن میں آپ کے لئے بتا رہی ہوں آپ آٹے کے بھی دیئے بنا کر اس کا بھی دیگدان آپ کر سکتی ہیں تو اس پرکار میں نے سارے دیئے یہاں پر دیکھیں دھل لیا ہے نا آپ کے سامنے اور پھر میں ان کو پلٹ کے رکھ دوں گی سارے دیئے کو تاکہ یہ اچھے سے سام تک خوب اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں ایک دم یہ دیکھیں تو ہمارے دیئے جو ہیں وہ سکھ جائیں گے سام تک پھر ہم کر لیں گے پوجہ اور دیکھیں میں حسام کا ٹیم ہو گیا ہے اور میں نے تلسی ماتا کے پاس چوک بنا لیا ہے یہ چوک آٹے کا بنا ہوا ہے اگر آپ کے یہاں گائے کا گوبر مل جاتا ہے تو آپ گائے کا گوبر لیپ لیجئے یہاں پر پر مجھے گائے کا گوبر نہیں ملتا ہے تو ہم جو ہے نا آٹے کا چوک بنا لیتے ہیں تلسی ماتا کے پاس میں کیونکہ دیا کبھی بھی کھالی نہیں کرنا چاہیے کھیلی نہیں رکھا جاتا ہے آپ اس کے نیچے آسن ضرور دیجئے اگر آپ تلسی ماتا کے پاس بھی دیا جلاتے ہیں روز میں تو آپ اس کے نیچے یا تو پلیٹ رکھ دیجئے یا پھر چاول کا آسن اس دیئے کو ضرور دیجئے اس بات کا بسیس دھیان رکھیں تو دیکھیں میں دیئے آپ اپنے حساب سے دیبدان کر سکتے ہیں گیارہ اکیس جیسے آپ کی اچھا ہو جیسا آپ کا سامر تو اس حساب سے آپ دان کر سکتی ہیں دیبدان تو میں نے دیکھیں یہاں پر یہ دیئے جو ہمارے سوک گہتے ہیں دیئے میں اس چوک کے اوپر سارے رکھ لوں گی اور دیئے میں آپ گول بطی بھی جلا سکتے ہیں بہت سے لوگ لمبی بطی بھی جلاتے ہیں تو ہم تو فلال گول بطی جلاتے ہیں کیونکہ دیکھیں پرسوٹم ماس بھگوان بشنو کو شمر پی تہتا ہے اور اس میں ہماری ماتا تلسی ماتا ہے وہ ہماری بشنو پریہ ہیں اور برندہ ہیں وہ ہمارے بشنو بھگوان کو بہت پریہ ہیں تو اس لئے ان کے پاس دیئے جلانے کا پرسوٹم ماس میں ایک اپنا ہی پیسیس مہت بوتا ہے اور اس درہ سے دیدان کرنے سے آپ کی گھر میں ہمیشہ برکت بنی رہتی ہے ترقی بنی رہتی ہے اور سکھ سمردی بنی رہتی ہے اور دھن آنے کے راستے بھی آپ کے ہاں کھلتے ہیں تو میں نے یہاں پر سب میں گول بطی ڈال میں ڈال لوں گی سب میں ایک ایک کر کے اس میں سے دو دیئے جو اٹھا کر میں اپنے مکھے دوار پر پہلے میں ان کی پوجا کر لیتی ہوں اس کے بعد میں ان میں سے دو دیئے اٹھا کر میں مکھے دوار پر اپنے رکھ دیتی ہوں تو اسی کیا ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے گھر میں ایک سکارات میں گوجا رہتی ہے کوئی بھی نیگٹیوٹی ہمارے گھر میں بیس نہیں کرتی ہے تو دیکھیں ہم نے یہاں پر جلا لیا ہے اور یہ دیئے جو ہے نا میں تیل کے جلاوں گی کیونکہ یہ دیئے میں تیل کے جلاتی ہوں بہت سے جہاں لوگ گھی کے جلاتے ہیں پر میں بتا رہی ہوں یہ تیل جو ہے یہ تیلی کا تیل ہے اور سرسو کا نہیں ہے تیلی کا تیل میں جلاتی ہوں اور بیسے روز میں میں جو دیا جلاتی ہوں دلسی ماتا کے پاس وہ میں گھی کا جلاتی ہوں لیکن جیسے دیب جان کرنا ہے تو میں تیلی کے تیل کا استعمال کرتی ہوں تو ہمارے دیئے میں سب لگ بگ سب میں تیل پڑ چکا ہے اب اس دیئوں میں ہم جو ہیں ان کی پوزہ بھی کریں گے اور ان کی ہم باقاعدہ پوزہ کریں گے ان کی جو بتی تھی نا اس میں تیل ڈل نہیں پایا تھا تو میں نے تھوڑا سا ڈپ کر دیا ہے تاکہ وہ آسانی سے جل جائیں تھوڑی سی ہوا بھی چل لہی ہے ہلکی ہلکی سی تو یہ دیکھیں میں نے یہاں کالے تیل لے لیا ہے اور میں ان دیئوں میں کالے تیل ڈالتی ہوں سارے دیئوں میں کالے تیل ڈال کے ہی میں دیا جلاتی ہوں اور دیکھیں آپ چاول بھی ڈال سکتی ہیں لیکن ہم کالے تیل ڈال کے جلاتے ہیں آپ چاول سے بھی پوجہ کر سکتی ہیں بس ایک آدسی کا دھیان دکھئے گا کہ اس دن ایک آدسی نہ ہو تو دیکھیں میں نے ہاں پر تیل میں ایک ایک کر کے میں سارے دیئے میں یہ کالے تیل ڈال دوں گی اور میں سپید تیل کا استعمال نہیں کرتی ہوں میں کالے تیل ہی ڈالتی ہوں تو میں نے ہاں پہ تیل ڈال لی ہیں سارے دیئوں میں اور میں اب ان کو پرزلیت کر لوں گی یعنی جلا لوں گی سارے دیئوں کو دیبدان کا اپنا ہی بسیس مہتب ہوتا ہے دیبدان کرنا بہت اچھا بھی مانا جاتا ہے تو آپ دیبدان ضرور 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 کیجئے پورسوطم ماس میں کیونکہ یہ بشنو بھگوان کا ہوتا ہے ایک مہینہ اور اس بار تو سابن بھی دو مہینے کے ماننے جاتے ہیں کیونکہ بشنو بھگوان کے سنگ بھگوان شپ کی اپاسنا بھی ایک الگ ہی سنجوگ بنیا ہے اس بار تو یہ بہت اچھا ہے اور یہ تین سال بادی تین سال بادی ایس اپسن ملتا ہے تو ہم نے یہاں پہ دیکھیں سارے دیئے ایک ایک کر کے میں جلا لوں گی اور ایک ایک کر کے میں یہاں پہ دیئے جلا لے رہی ہوں سارے اور دیبدان کو ضرور کیجئے اور دیکھیں بشنو جیسے جو تلسی ماتہ ہیں ان کے پاس دیبدان کرنے کا اپنا ویسے سمہت ہے اور پورسوتہ ماس میں دیکھیں جتنا بھی دان کیجئے پوجہ کیجئے اور اس سمیں ساون بھی چل رہے ہیں تو کعور یاترائیں بھی چلتی ہیں بھگوان شپکی بھی اپاسنا چلتی ہے سنگ میں تو یہ ایک ساییوگ یہ ایک ساتھ پوجہ کرنے کا ہمیں بھی سو بھگی پرابت ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پہ دیئے سارے جلال یہ لگ بھگ ایک دیا ہمارا رہ گیا ہے تو اس کو جلالنے میں تھوڑی کٹنا ہی ہو رہی ہے یہ دیکھیں تو میں سوچ رہی ہے میں نے سوٹھا کے پھر الگ سے جلا کے انہیں یہاں پہ رکھ دیا ہے اور میں ان کا پوجہن بھی کروں گی آپ ان کو فول سے فول چڑھائیے کیونکہ یہ ہماری برندہ ہے یہ ہماری تلسی ماتا ہے ان کے پاس ہم نے دیا جلالایا ہے ان کو ایک روشنی دیکھئے رات کی سمیں میں روشنی کرنا کتنا اچھا ہوتا ہے یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں تو ہم نے فولوں سے ان کا پوچن کر دیا ہے وہ تھوڑے سے فولوں ہم ہم نے ماتا تلسی میں بھی چڑھائیں گے اور یہ جو دیئے ہیں ان میں سے دو دیئے ہیں میں اپنے مکھے دوار پر رکھ دیتی ہوں اور مکھے دوار پر رکھ دی ہوں اور مکھے دوار پر دیا رکھ دیجئے تو اس کے بعد آپ تھوڑا سا جیسے کی ہے نا گھر میں شام کے ٹائم جب آپ اپنے مندیر میں دیا جلاتی ہیں یا مطلب جو بھی کرتی ہیں دیا جلاتی ہیں تو آپ اس کی مطلب کپو لہنگ سے ملہ آرتی کیجئے اور تلسی ماتا کی بھی آرتی کیجئے مطلب میں آرتی کاتی نہیں ہوں بس دیئے سے دیتی ہوں اور اس آرتی کو سارے گھر میں گھومائیے گا تو اس طرح سے آپ دیب دان کر سکتی ہیں تو کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک سیئر کمینٹ کیجئے گا چینل پر نائے اور سسکرائب کر لیجئے گا رادے رادے